دوستو اپنے پہلے مقابلے میں دہارے پنجاب کے شیر گبر کے بعد راج پکشے نے اپنی بلے بازی سے مچایا کوہرام تو وہیں ارشدیب سنگھ نے دہاردار گینبازی کر کیا ایسا پلٹوار پھٹی کی پھٹی رہ گئی کروڑوں درشکوں کی آنکھیں جیہاں دوستو پنجاب اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں دونوں ٹیموں کے بیچ رومانچ سے بھرپور مہا مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں پنجاب کے بلے بازوں کے بعد گیند بازوں نے خوفناک پردرشن کرتے ہوئے رومانچ کی ساری حدیں پار کر دی تو آخرکار کیسے پنجاب نے کولکاتا کو چاروں کھانے چھت کیا اور مقابلے ایک اور رومانچک بنایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی رانگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اندرے رسیل نتیش رانہ اور شکر دھون میں سے کون ہے ویس بھوٹک بلے باز اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا دوسرا مقابلہ کولکاتا اور پنجاب کے بیچ محالی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں کولکاتا کے کپتان نتیش رانہ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا کیونکہ پہلے شکر دھون کی پنجاب کنگز کی ٹیم نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو اکیانوے رن بٹورلی آپ کو بتا دے دونوں ٹیم چار چار ویدیشی کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتری اس بیچ گیند بازی کی شروعات کولکاتا کی طرف سے امیشی آدو نے کی تو وہیں پنجاب کی طرف سے پاری کی شروعات ویس پوٹک بلے باز پربو سمرن سنگھ اور کپتان شکھر دھون نے کی جہاں پر پربو سمرن نے تابر توڑ انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے پہلے دو اوور کے اندر دو شکے اور دو چوکوں کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم کو ڈرا دیا لیکن اسی بیچ کولکاتا کے گیند باز سعودی نے پہلا وکٹ چٹکا کر مقابلے میں واپسی کی جہاں دوستو پنجاب کی ٹیم کو پہلا جھٹکا 23 رن کے سکور پر دوسرے اوور میں سعودی نے دے دیا جہاں پر سعودی نے پربو سمرن سنگھ کو بارہ گیندوں پر دو چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 23 رن بنانے کے بعد وکٹ کیپر گرباس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ویس پوٹک بلے باز بانو کاراج پکشے میدان پر آئے ایسے میں انہوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے شکھر دھون کے ساتھ ٹیم کو سمحلہ اور پاور پلے میں 56 رن بٹور لیے تو وہیں دونوں نے ویس پوٹک انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے 86 رن کی ساجداری نبھائی اسی بیچ 11 اوور میں بانو کاراج پکشے نے 30 گیندوں پر اپنا پہلا آئی پیل اردشتک پورا کر دیا لیکن اردشتک لگانے کے بعد اسی اوور میں امیش یادو نے ان کو پویلین کا راستہ دکھا دیا جہاں پر بانو کاراج پکشے 32 گیندوں پر 5 چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 50 رن بنانے کے بعد رنکوس ان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے جتیش شرما میدان پر آئے تو وہیں اب لگاتار ویس پوٹک بلے بازی کے ساتھ ساتھ وکٹ گرنے لگے یہاں پر 14 اوور میں سعودی نے جتیش شرما کو 11 گیندوں پر ایک چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 21 رن بنانے کے بعد امیش یادو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے سکندرہ رزا میدان پر آئے تو وہیں دوسری طرف سے بلے بازی کرنے کے لئے کپتان شکر دھول زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اور 15 اوور میں ورن چکرورتی کی گیند پر 29 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 6 چوکوں کی مدد سے 40 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے آئی پی ایل اتیاز کی سب سے مہنگے کھلاڑی سیم کرن میدان پر آئے جہاں پر سیم کرن اور سکندر رزا دونوں نے مل کر توفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے سبھی کو حیران کر دیا اسی بیچ 18 اوور میں سونیل نارائن نے سکندرہ رزا کو اپنا نشانہ بنا لیا اس بیچ سکندرہ رزا 13 گیندوں پر ایک چوکے اور ایک چکے کی مدد سے 17 رن بنانے کے بعد کپتان نتیج رانا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے شارو خان میدان پر آئے تو وہیں شارو خان اور سیم کرن نے انت تک ناباد پاری کھیلی اور جہاں پر سیم کرن سترہ گیندوں پر دو چکوں کی مدد سے 26 رن کی ناباد پاری کھیل کر گئے تو وہیں دوسری طرف سے شارو خان نے سات گیندوں پر دو چکوں کی مدد سے 11 رن کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں پنجاب کے کپتان شکھر دھون نے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں بھانو کا راج پکشے کو بہتر باہر کرتے ہوئے رشید دھون کی انٹری کرائی تو وہیں مندیب سنگھ نے پاری کی دوسری گیند پر ایک رن کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھول دیا اس کے علاوہ اوور کی پانچوی گیند پر گرباز نے کولکاتا کی طرف سے پہلا چھکا لگایا اور لیکن اسی بیچ اوور کی انٹیم گیند پر اشدیب سنگھ نے انکول رائے کو پانچ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے چارنن بنانے کے بعد سکندر رزا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے وینکٹ شہیر میدان پر آئے جن کو ورن چکرورتی کی جگہ پر امپیکٹ پلیئر کے روپ میں شامل کیا گیا اسی بیچ گیند بازوں نے واپسی کرتے ہوئے بلے بازوں کو کافی زیادہ پریشان کیا جس کے کارن پورا کا پورا دباف گرباز پر آ گیا اور پانچوے اوور میں ایلیس نے بلے باز گرباز کو سولہ گیندوں پر تین چوکے اور ایک چکے کی مدد سے بائیس رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان نتیش رانہ میدان پر آئے اسی بیچ نووے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے کپتان شکر دھون نے امپیکٹ پلیئر رشید دھون کو بلایا جہاں پر ان کی بری طریقے سے ویرودی ٹیم کے کپتان نتیش رانہ نے نانی یاد دلا دی جہاں پر نتیش رانہ نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگایا تو وہیں اگلی گیند پر ویسپوٹک چھکا بھی لگا دیا جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا تو دوسری طرف سے وینک ڈیش ایر نے چوکہ لگا کر اوور کو اور بھی زیادہ خراب بنایا اور اوور کے اندر پندرہ رن پر دور لیے لیکن اب ان کی خدرنا گیند بازی کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا اسی بیچ پاری کے دسوے اوور کو کرانے کے لیے کپتان شکر دھون نے وکٹ نکالنے کے لیے سگندر رازہ کو بلایا اور جہاں پر انہوں نے چھیالیس رن کی ساجہ داری کو توڑ دیا اس دوران انہوں نے کپتان نتیش رانہ کا سب سے بڑا وکٹ لے لیا جہاں پر نتیش رانہ سترہ گیندوں پر تین چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے چوبیس رن بنانے کے بعد راہل چہر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے رنگو سنگھ میدان پر آئے جہاں پر انہوں نے پہلی ہی گیند پر اپنا کھاتا ایک رن کے ساتھ کھولا اور اسی کے ساتھ دس اوور میں اسی رن چار وگٹ کے نقصان پر کولکاتا نے بنائے اور جس انداز سے بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ مقابلہ اور بھی زیادہ رومان شک انتیم اوور میں جا کر ہونے والا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے اصلی ہیرو کون ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے وال